مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ انتیس جلقازہ چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق نو جلائی دو ہزار اکیس عیسوی بعنوان دغہ باز گھر سے آگاہی خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حافظ اللہ با آواز حافظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنے فضل زرخیز کا موسم بہار ناظر نقرے والی خوشحال و خوشگوار زندگی اور اپنے وسیطرین لطف و کرم میں جگہ عطا فرمائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو توبہ اور رجوع کرنے والے اپنے منیب بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آلہ و اشرف حسب و نصف والے رسول ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر ایسی رحمتیں نازل فرمائے جو ہمارے لئے بھی بہت زیادہ عجر و ثواب کے حصول کا باعث ہوں حمد و سران کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ گزشتہ کل ایک مثال آج عمل اور آئندہ کل محض ایک امید ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایماندارو اللہ تعالی سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے مسلمانوں ہماری صبحیں اور شامیں مسلسل گزرتی جا رہی ہیں اور موت و عجل دھڑا دھڑا ہمیں اچھکتی جا رہی ہے جبکہ مسائب و پریشانیوں نے ہمارا جینا دو بھر کر رکھا ہے سو ایسی دنیا سے دل لگی چھوڑ دو جس کا صلح زوال ہمیشگی محال اور انجام کوچ و انتقال ہے اس دنیا نے کتنے ہی لوگوں کا دل بہلایا پھر چلتی بنی کتنی اپنائیت کا اظہار کیا پھر بیزار ہو گئی اور کتنی ہی دولت بہائی پھر فرار ہو گئی کتنے ہی صاحب سروت لوگ جو دنیا کی نرموں گرم پشاک پہنتے ترو تازہ مرغن غزائیں کھاتے اور انتہائی آرام دے سواریاں استعمال کرتے تھے پھر اچانک زمانے نے ایسی قلابازی لگائی کہ وہ یکا یک گرانی مسیبت کا شکار ہو گئے کتنے ہی عزتدار لوگ ایسے زلیل و رسوہ ہوئے کہ جو کبھی قابل رشک تھے پھر قابل رحم ہو گئے اے وہ لوگوں جو متائے دنیا اور گناہ سمیٹنے میں مگن ہو اس معمولی وقف اور محلت کے دوکھے سے یہ نہ سمجھنا کہ دنیا اور اس کی نعمتیں صدا بہار ہیں اور ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنا جنہوں نے نصیت چھوڑ کر برائیاں کی اور یاد دہانی کو ٹھکرا کر توبہ و شکر سے اعراض کیا حالانکہ اللہ تعالی نے انہیں دنیاوی خوشحالی اور فرحت و سرور سے مالا مال کر رکھا تھا بندوں نے جب یہ گمان کیا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں اور اس پر بے حد خوش ہوئے اور اترائے تو اللہ تعالی نے انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جب انہوں نے نصیت کو فرموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے اور یہاں تک کہ جب وہ انہیں ملنے والی نعمتوں پر خوب اترانے لگے تو یکہ یک ہم نے ان کی ایسی پکڑ کی کہ وہ اچانک مایوس ہو گئے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر عذاب الہی ہمیشہ اچانک ہی نازل ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالی نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا مگر جب وہ مدہوشی غرور اور نعمتوں میں مبتلا ہوا کرتے ہیں سو اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ رہنا کیونکہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی بھی اللہ تعالی کے بارے میں دھوکے کا شکار نہیں ہوتا بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم کرے جس نے اس آیت پر غور و فکر کیا جس میں فرمایا یہاں تک کہ جب وہ ان کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو اچانک ہم نے ان کو دبوچ لیا محمد بن نظرحاسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو بیس سال کی محلت و ڈھیل دی گئی تھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی معصیت و نافرمانی کی باوجود اللہ تعالی اس سے دنیا کی ہر وہ چیز وافر دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہو تو جان لو کہ یہ گرفتار کرنے کے لئے محض اللہ تعالی کا اسے ڈھیل دینا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پوری قلاوت کی اور حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں میں سے جسے بھی اللہ تعالی نے دنیا وافر عطا کی اور وہ اس سے بے خوف ہو کے کہیں یہ اس کے لئے کوئی چالو فریب تو رہیں تو اس کا عمل تھوڑا اور عقل بیکار ہو جاتی ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کہ ہم انہیں اس طرح اہستہ اہستہ کہن جائیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مفہوم کے بارے میں سفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں نعمتیں وافر عطا کریں گے اور شکر ادھا کرنا بھلا دیں گے اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بزریہ احسان ڈھیل دی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بزریہ ستائش آزمائے آجاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بزریہ عیب پوشی غرور کا شکار کیا جاتا ہے اور وہ لوگ کتنے ہی بدبخت و بدنصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا مگر انہوں نے شکر و استغفار کو بھلائے رکھا یہاں تاکہ ان پر کہر نازل ہو گیا اور ان سے سب نعمتیں چھن گئیں اور ایسے غافلوں پر بھی بہت افسوس کہ جنہیں وقت کے گزرنے اور موقع ضائع ہونے کے بعد ہوش آئی پوش کس پیشی ملاقات کے وقت پورے پورے بدلے اور حساب کے دن کو یاد رکھو نامہ اعمال کی ذرہ اور رائی برابر ہر چیز کے بے نقاب ہونے کو ذہن نشین رکھو اور وہ دن بھی یاد رکھو جب مہربان باپ سگا بھائی اور یار دوست سب بیکار ہوں گے اور وہ دن بھی یاد رکھو کہ جب ہر شخص اپنے بہن بائیوں ماں باپ اور بیوی بچوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور جس دن ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی وہ مسروفیوں تو پریشانی بھی کتنی بھیان کو ہوگی جب کوئی بھی اپنی رشتہ داروں اور یار دوستوں سے آنکھ تک ملانوں کو تیار نہیں ہوگا بلکہ انتہائی خوف و حراس اور حالات کے یک سر بدل جانے سے ہر کوئی معذرت و فرار کے چکر میں ہوگا اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ روز محشر شوہر اپنی بیوی سے مل کر کہے گا میں تیرے لیے کیسا شوہر تھا وہ کہے گی کہ آپ انتہائی اچھے شوہر تھے اور حد تل مقدور اس کی بھلائی کی تعریف کرے گی چنانچہ وہ اسے کہے گا کہ آج مجھے صرف ایک نیکی دے دو شاید میں اس شدید پریشانی سے نجات پا جاؤں جو تمہارے سامنے ہے بیوی کہے گی آپ کا نیکی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ آج میرا خوف و خطر بھی آپ جیسا ہی ہے پھر ایک آدمی اپنے بیٹے سے ملے گا اور اسے چمٹ کر پوچھے گا اے میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیسا والد تھا تو وہ اس کی اچھائی کی تعریف کرے گا تو باپ کہے گا اے میرے بیٹے مجھے تیری نیکیوں میں سے صرف ایک رائی کے برابر نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے شاید اس سے میری اس سخت پریشانی سے خلاصی ہو جائے جو تمہارے سامنے ہے اس کا بیٹا کہے گا اے ابا جان تمہارا یہ نیکی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن آج میرا ڈر بھی آپ جیسا ہی ہے لہذا میں آپ کو ذرہ برابر بھی نیکی نہیں دے سکتا سو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد رکھو جس کے دن حماقت و جہالت میں بیکار گزر گئے اور اس کا نام اعمال کسرت گناہ و جرائم پر مشتمل ہوا تو کل قبر کا مقام حسرت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا سوائے اس کے جس پر ارحم الراحمین کی نظر کرم ہو جائے کتنی ہی میتیں ایسی ہیں جو کب سے مر چکی ہیں مگر ان کی برائیاں تحال جاری ہیں جبکہ کتنی ہی ایسی میتیں بھی ہیں جو مر چکی ہیں مگر ان کی نیکیاں جاری و ساری ہیں سو اس کا کیا حال ہوگا جس کی سانس تو رک گئی مگر اس کی گندی و مکروح حرکتیں جاری ہیں اور اس کی کیا بات ہے جس کی زندگی تو منقطع ہو گئی مگر اس کی نیکیاں تحال جاری ہیں چنانچہ زلیل و رسوہ لوگوں کی ہم رکابی اور گھٹیاں لوگوں کے جان میں فنسنے سے بچو اور شیعتین کے زہریلے حملوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو اور اسی پر بروسہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کی پناہ اور سہارا ہی حقیقی ہدایت اور گمراہی سے دوری کا مضبوط اتحار ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو کیونکہ بخشش مانگنے والوں کی کامیابی کے بھی کیا کہنے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا شکر موہوں کی زینت اور پہاڑ جس کی حضبت کے تابع ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے نبی صفی ولی نجی محبوب اور پسندیدہ رسول ہیں آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو اے مسلمانو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو اس کی اطاعت کو اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو اے امان دارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اے مسلمانو تمہارے پاس دست بابرکت و تابناک دن تشریف لا رہے ہیں جو نوازشوں کے مواقع اور برکتوں کے مقامات ہیں سال کے سارے دنوں سے بڑھ کر قابل قدر لائق احترام افضل و مقدم عشرہ اور تمام ایام سے افضل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے دس راتوں کی اور ان سے مراد ماہِ ذلحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور دیگر ایام کے عمل دیگر ایام کے عمل پر ان ایام کے عمل سالے کی فضیلت تو برتری بلا شبہ ثابت ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عظیم و جلیل حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں کیا گیا نیک عمل ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہو تو صحابہ نے پوچھا کیا راہِ لِلہ جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جس کے مال و جان دونوں راہِ لِلہ جہاد میں قبول ہو گئے بخاری شریف یہ دن فضیلت و وقت کے لحاظ سے تمام دنوں سے افضل اور قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہیں سو ان ایام تکبیر تحمید اور تحلیل پر مشتمل تکبیرات بکسرت پڑھو اور قسمہ قسم کے مختلف اعمال سالح کی طرف جلدی کرو اور اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی طرف آگے بڑھو اور اس کی گھڑیاں گزرنے سے پہلے اسے غنیمت جانو نیکیوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے شوق سے ان میں جد و جہد کرو حادی و تمام کائنات کے شاف احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض دس رحمتیں نازل فرمائے گا موسیقی موسیقی